باقیہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا ہوں یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہیومیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں اللہم اینی عبدوکا وابنو عبدے کا وابنو عمدے کا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں تیری ادنا قریص فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مادن فی حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری ہو ساری ہے عدل فی قضاوکا اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف کہ ہر چساقی ماریخ رہنے الدافہ مادن فی حکموکا عدل فی قضاوکا ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جدہ چاہے موردے یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمدکا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتے کا مادن فی حکموکا ناسیتی بیدے کا عدل فی قضاوکا پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اوچھا واسطہ ممکن نہیں قرآن مجید میں آیا نا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسعلو گا بے کل اسمن ہوا لک جو بھی تیرے نام ہے سمیتا بہی نفسک جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو معصوم کیا او علمتہو احدا من خلقک یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزلتہو فی کتابک یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا او استعصرتا بہی فی مکنون غیب عندک یا اس کو تُو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی دیں تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاد خدانے کے اندر وہ ابھی درے مکنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا حیدرہ غور کیے ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا خزمی وزہاب حمی وغمی استداب ہے یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں میرے دل کا نور بنا دیں نور صدری انتجل القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار ونور صدری میرے سینے کا نور وجلا خزمی یہ خزم جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں اس قرآن کو جلا خزمی وزہاب حمی وغمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں یہ عظیم دعا آج صورت الدحا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخر میں میں نے یہ دعا درچ کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف حادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے یعنی بڑی تحقیب کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹن کی ہے اور وہ اس کتابچے کے آسین پہ اللہم انی عبدوک وابن عبدک وابن آمدک فی قبضتک ناسیتی بیدک مازن فی حکموک عدل فی قضاوک اسألوک بکل اسم انہو علک سمیتا بهی نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استعثرتا بهی فی مکنون غیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وزہاب ہمی وغمی یہ وہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو سورتوں پر مجتمع قرآن سورة الدحا سورة الانشراح وَالدحا وَاللَّلِلِ زَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبْدُكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْهُولَا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْدُكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَبَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَبَجَدَكَ عَائِلًا فَأَرْنَى